بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طلباء لات ٹائم آپ نے اکسیڈیشن آف الکینز کا پڑھا تھا کہ کس طرح آپ الکین کو مختلف سے یہ دیں پستمارے کر کے کیسے اس کو اکسیڈائز کر سکتے ہیں اور کنگون سی پروڈیکٹ آپ کو ملتی ہیں آج ہم نیکسٹ کلاس آف تی کمپاؤنڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اکسیڈیشن آف الکینز اکسیڈیشن آف الکینز ہیٹ اپک اکسیڈیشن آف الکینز کے الکینز کی اکسیڈیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں اور پھر کون کون سی پروڈیکٹ آپ کے پاس آتے ہیں اب الکین انڈرگو اکسیڈیٹیو کلیویچ وید اوزون اور وید بیسک کے منفور اور یہ دو آپ ریجنٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ زون استعمال کر سکتے ہیں اور بیسک پوٹاسیوم پر مگنیٹ استعمال کر سکتے ہیں کم این او فور ہے پوٹاسیوم پر مگنیٹ تو ایم این کس کے لیے ہوتا ہے مگنیز کے لیے ہوتا ہے جبکہ ایم گی جو ہے وہ مگنیسیوم کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ پوٹاسیوم پر مگنیٹ ہے کم این او فور ہے اور پوٹاسیوم پر مگنیٹ میں جو ایم این ہے وہ کس کے لیے ہے مگنیز کے لیے مگنیسیم کے لیے نہیں ہے تو پٹاسیوم پر مگنیٹ استعمال کریں یا اوزون استعمال کریں تو پروڈکٹ بنیں گی کارباکسلک ایسیڈ سی سی ٹیپل بونڈ جو ہے وہ بریک ہو جائے گا کلیو ہو جائے گا اور اس طرح یہ آپ کے پاس پروڈکٹ بنیں گی کارباکسلک ایسیڈ یہاں بھی آپ دیکھیں یہ آر ہے سی ٹیپل بونڈ سی سنگل بونڈ آر ڈیش اس آر کو اس آر سے ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ آر بار یا آر پرائیم یا آر ڈیش جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ آر ہی ہے یہاں سے بونڈ بریک ہو گا اور بونڈ کے بریک ہونے سے آر سی اسی طرح اس کے ساتھ کیا چیزیں ٹیچ ہوئی ہے یہ او ٹو ایچ اور اس کے ساتھ بھی او ٹو ایچ آر ڈیش سی اسی طرح ہے یہ آر ڈیش اور سی اسی طرح اس کے ساتھ او ٹو ایچ اس کے ساتھ ٹیرے جاتا ہے تو جو الکین ہے الکین ہے الکین کا سی ٹیپل بونڈ سی بریک ہوتا ہے اس بریک ہونے سے کتنے بریک ہرے ہیں ٹین بریک ہرے ہیں اور بنتے کتنے ہیں وہ بھی ٹین بنتے ہیں دو بونڈ سی دبل بونڈ سی کے ساتھ دو ڈبل بونڈ جوiah ہے وہ او کے ساتھ سیGen آر ڈبل بونڈ آ ہو جاتا ہے ایک نبال بونڈ آ اے شاہنا ہے او ڈبل بونڈ او اوہ ہاتا ہے تو اس اس طرح اس کے ساتھ نور آ اف باونڈ وسی اجار رہتے ہیں یہاں پہ ریکٹنڈ میں تین کوویلنٹ بانڈ سے کاربن کے ساتھ جبکہ پروڈکٹ میں دو کوویلنٹ بانڈ ہوتے ہیں اکسیجن کے ساتھ ایک کوویلنٹ بانڈ او ایج کے ساتھ ایک کوویلنٹ بانڈ نکائل گرفت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح آپ اوزون کو استعمال کر کے یا بیسک کے ایم ایم او فور کو استعمال کر کے آپ چینج کر سکتے ہیں الکائن کو کرباکسلک ایس ایڈ میں ایک طریقہ تو یہ دوسرا یہ ہے کہ ٹرمینل الکائنز وہ ہوتے ہیں جس کے انڈ پہ سی ایچو ٹرمینل الکائنز وہ ہوں گے جس کے انڈ پہ سی ٹرپل بانڈ سی ایچ گروپ ہو تو وہ ٹرمینل الکائنز کلاتے ہیں اور ٹرمینل الکائنز اکسیڈیٹیو کپلنگ یہ کرتے ہیں اور پھر کیا دیتے ہیں ڈائی ایسی ٹائلین بائی اکسیڈین انڈی پریزنس آف کیپریس سالٹ تو جب کیا ہو ٹرمینل الکائن موجود ہو ٹرمینل الکائن ٹرمینل الکائنز یوگا جس میں سی ٹرپل بانڈ سی جو ہے وہ انڈ پہ موجود ہو اور ظاہر ہے انڈ پہ تب ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک سائیڈ جو ہے وہ سی ایچ ہو تو یہ اب سی ٹرپل بانڈ سی جو ہے وہ انڈ پہ ہے لہذا یہ ٹرمینل الکائن ہے تو کیپریس کلورائیڈ کی موجودی میں ہے اور کس کی موجودی میں اکسیڈین کی موجودی میں یہ کس میں چینجز ہے ڈائی ایسی ٹائلین میں ڈائی ایسی ٹائلین میں یہ آپ دیکھیں اس میں سی سکس ایچ فائی سی ٹرپل بانڈ سی ایچ ہے تو یہ سی سکس ایچ فائی سی ٹرپل بانڈ یہاں سے ایڈوزن ایک سی گٹ جاتا ہے دوسرے سی بٹ جاتا ہے تو سی سنگل بانڈ سی ہو جائے گا پھر یہ دوسرہ مالیکول ہے سی ٹرپل بانڈ سی سی سکس ایچ فائی تو اکسیڈیشن کیسے ہوئی کہ اس میں سے ہیڈروجن ریموول آف ہیڈروجن ہے اور پھر اس کی جگہ پہ ایک دوسرہ ایسی ٹائلین کا مالیکول جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ جاتا ہے تو کیا چیز بنتی ہے ڈائی ڈائی ایسی ٹائلین ڈائی ڈائی ایسی ٹائلین ترمیل کائنز اندرگو اکسیڈیٹیو کپلنگ کپلنگ مین فرمیشن آفی بانڈ اور چونکہ یہ انڈ سے ہو رہی ہے تو یہ کیسے کب ہو سکتی ہے اور جب ٹرمیل کائن جو ہے وہ موجود ہو تو پھر اکسیڈیٹیو کی موجودگی میں اکسیڈیٹیو کیوپرس سالٹ اور اکسیڈیو کی موجودگی میں کپلنگ ہوتی ہے اور دو ملیکیول آپس میں لے جاتے ہیں یہ ایک ہیڈروجن یہاں سے ریموو ہو جاتا ہے اور دوسرے ملیکیول اسٹیلین کا بھی ہیڈروجن ریموو ہوتا ہے وہ ڈریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ایک ملیکیول ہو گیا یہ ہیڈروجن ریموو ہو گئی ہے اور ادھر جو ہے وہ دوسرا ملیکیول ہو گئی ہے اور کیا ہوگی ہیڈروجن ریموو ہو گئی ہے پھر کاربن جو ہے وہ کاربن کے ساتھ لنک ہو گیا تو اس ٹائپ افتی ریکشن اس کالڈ از کپلنگ ریکشن اور کپلنگ ریکشن کس میں ہوگا جب ترمیل الکائن ہوگی اور ترمیل الکائن میں آپ کو ان سے ریاجنٹ استعمال کریں گے ایک اکسین استعمال کریں گے اور کیپریس سالٹ استعمال کریں گے تو یہاں پہ یہاں دیکھیں کیوپریس کا کون سالٹ استعمال ہوئے ہیں کیوپریس کلورائیڈ استعمال ہوئے ہیں اب سمیٹریکل ڈائی الکائل الکائن سمیٹریکل ڈائی الکائل الکائن آر اکسیڈائز سمیٹریکل ڈائی الکائن آر اکسیڈائز سمیٹریکل ڈائی سمیٹریکل ڈائی آر اکسیڈائز سمیٹریکل اسٹل 생امسدار کے لیے حاصل کے لیے دے 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 آل کنٹینز ایڈاکسل گروپ پلیسٹ آن الفا پوزیشن آف کاربنائل گروپ تو ایسے کمپاؤنڈ کو آپ کیا کہتے ہیں ایسائی لائنز تو یہ الفا ہرڈرکسی کی ٹون جو ہے وہ بھی کیا ہے ایسائی لائنز ہے اب یہ سائی لائنز کیسے بنتے ہیں ڈائی سیمیٹریکل ڈائی الکائل الکائنز سیمیٹریکل ڈائی الکائل الکائنز سیمیٹریکل ڈائی الکائنز کو آپ ٹریٹ کریں کس کے ساتھ ٹیلیم نائٹریٹ کے ساتھ ٹیلیم نائٹریٹ کے ساتھ ٹیلیم کا جو سیمبل ہے وہ ٹی ایل ہے سیمبل کیا ہوتا ہے بریف بے اور پرزنٹریکل اف الکائنز کے ساتھ جائے ہوتا ہوتا nihil بریف بے اس ایسائی لائنز کے ساتھ جائے ہوتا ہوتا ہے پر لائنز کے ساتھ نقول سیمبل عمل کے ساتھ کمیٹریکل اسیوым تھیل ا 3 ایل ایوhol تھریس تھلیم نائٹریٹ اور دوسر passing پاؤنڈ ہے سیونٹی پرسنٹ ایچ سی ایل او فور سیونٹی پرسنٹ ایچ سی ایل او فور ایچ سی ایل او فور ہوں کیا کہتے ہیں پر کلورک ایسیڈ ایڈمنیو نائٹریٹ اور پر کلورک ایسیڈ اور ایچ سی ایل او فور آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اسائی لوینز بنتے ہیں ڈائی الکائل سمیٹریکل ڈائی الکائل الکائنگس کو آپ تھیلیم نائٹریٹ کے ساتھ اور تھیلیم نائٹریٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں اور پر کلورک ایسیڈ کے ساتھ ایچ سی ایچ سی ایل او فور کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں ایسائی لوینز بنتے ہیں اور الفا ایڈاکسی کی ٹون بن جاتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ اکسیڈیشن ہے یہاں پہ سی سی بانڈ ختم ہوتا ہے اس کی جگہ سی ڈبل بانڈ او بن جاتا ہے پھر ایک اور ڈبل بانڈ جیسے ختم ہوتا ہے اور سی کے ساتھ ڈبل بانڈ او ہو جاتا ہے تو دو ڈبل بانڈ سی کے ساتھ ہی ہو گئے ایک اکسیڈن کے ساتھ یہ ایک کاربن کے ساتھ تو اس کے ساتھ چار بانڈ پورے ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ جو ٹرپلی بانڈرڈ کاربن تھا اس کے تین بانڈ تو اس میں ریکٹرڈ میں موجود ہیں دو بریک ہو جاتے ہیں پروڈیکٹ میں اور ان کی جگہ پہ ایک کیا ہوتے ہیں ایک او ایچ اوپر ایڈ ہو جاتا ہے اور ایک ادھر ایچ ایڈ ہو جاتا ہے تو ایس آئی لائنز بنتے ہیں یہ اور پھر یہ ایس آئی لائنز یہ دیکھیں آگے فردر یہ جو اس کی اسی کنڈیشن میں تھیلیم نائٹریٹ اور میتھائل الکوہل اور پر کلورک ایسٹ کی موجودگی میں کیا ہوتے او ایچ جو ایچ چینج جاتا ہے اس میں او ایچ چینج انٹو او سی ایچ تھری تو اس میں بھی کیا ہیں بائی فانکشنل گروپ ہیں ایک تو ایتھر گروپ آگیا اور دوسرا کیا گیا کیٹو گروپ تو الفا ایڈراکسی میں بھی اور الفا میتھاکسی میں بھی جس میں کہیں دو فانکشنل گروپ ہیں اور کیٹو گروپ کے الفا پوزیشن سے یہ موجود ہے تو اس طرح سیونٹی پرسنٹ آپ کے پاس الفا میتھاکسی ہے اور یہ کاربن نمبر بان ہے یہ تو ہے اور یہ تھری اور فور ہے جو ہے جو ہے وہ کاربن والا اور فور کاربن والا یہاں پہ فور کاربن والا جو یہاں پہ دیکھیں یہ جی کیا ہے یہ اس کاربنائل گروپ ہے تو دو کاربن اس سائٹ پہ ہیں اور اس سائٹ پہ کتنے ہیں ون ٹو تھری فور فور کاربن اس سائٹ پہ ہیں دو کاربن اس سائٹ پہ ہیں توٹل کاربن کتنے ہوگی سیکس تو یہ ٹو کاربن ایک سائٹ پہ اور کتنے کاربن چار کاربن دوسری سائٹ پہ ہیں تیسے کاربن کے ساتھ کربنائل گروپ ہے یہ 1, 2 اور تیسے کاربن کے ساتھ کربنائل گروپ ہے تو پھر کیا ہوگا 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو 2 حیقزے نون ہو گیا تو حیقزے نون 2 حیقزے نون N O N E نون 2 حیقزے نون ہو گیا اور یہ کیا ہے یہ 3 ایڈاکسی 2 ہیکزینون بن جائے گا یہ والا کمپاؤنڈ 3 ایڈاکسی 2 ہیکزینون اور یہ کیا ہے 3 میتھاکسی 2 ہیکزینون یہ کمپاؤنڈ بن جائے گا تو ایک تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوزون اور پٹاسیم پر مگنیٹ کی موجودگی میں یہ آپ کے پاس سی ٹیپل بانڈ سے کلیر جو کہ کارباکسر کی ایسیڈ گروپ بن جاتے ہیں دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ اگر ٹرمینل الکائن ہو تو پھر اس سے کیا بنتے ہیں ڈائی ایسی ٹائلین یا ڈائی الکائنز بن جاتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ ڈائی الکائن سمیٹریکل الکائن ہو سمیٹریکل ایسیڈ کی موجودگی میں یہ چینج جاتے ہیں الفائیڈاکسی کی ٹون میں پھر الفائیڈاکسی کی ٹون یہ ہے وہ چینج جاتا ہے کس میں الفائیڈاکسی کی ٹون پھر چینج جاتا ہے کس میں الفائیڈاکسی کی ٹون میں اور جو اس کا سپیسپک نیم ہے وہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے تو ترمیل انٹرنل الکینز آن ہائیڈرو بوریشن ہائیڈرو بوریشن جو ہے اس میں کونسا کمپاؤنڈ ریڈ ہوتا ہے ڈی ایٹری کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر ہائیڈرائیڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ریڈ جاتا ہے اور فالوڈ بائی دی رییکشن بید ایچ ٹو او ٹو پر اکسائیڈ کے ساتھ ریڈ کرنے سے کیا چیز بنے گی الڈی آئیڈز اور کیٹونز آپ کو پھر اکسائیڈ اور کیٹونز اب یہ دیکھیں اس میں یہ چائے بن بیو ٹائن ہے بن بیو ٹائن کو بی ایچ ٹری ہے تو سمپلسٹ اور اس میں چاہے کہ یہ یہ ہائیڈرو برین کے ساتھ ٹریٹ کریں تو یہ ایک پہلے انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ بنتا ہے یہ والا جس میں ہائیڈرو برین کے ساتھ ری ایٹ کر کے یہ والا کمپاؤنڈ بنتا ہے پھر اس کا آپ ایچ ٹو او ٹو کے ساتھ ٹریٹ کریں اکسائیڈ کریں تو یہاں پہ یہ اس میں چین جاتا ہے یہ سی ایچ تو پہلے سے تھا بی کی جگہ کیا ہو جاتا ہے اوہ ایچ ہو جاتا ہے اور پھر یہ فردر چینج ہو کے یہ سی ایچ ٹری سی ایچ ٹو آہ کی سر جو کاربن ہیں یہاں پہ سی ایچ سی ٹی بل مانڈ سی تھا تو یہ سی ایچ او بن جاتا ہے بی ایچ ٹی میں ایک سی جگہ کیا الکائل آپ ایڈ کر دیں پھر اس کو پیٹ کریں تو کیا چیز بنتی ہے آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ یہ بن گیا کیا چیز اینول بنتا ہے اور فائنلی پھر کس میں چینج جاتا ہے الڈی ہائیڈ میں یہ جو الڈی ہائیڈ ہے وہ ہے بیوٹے نل تو آپ جو ہے وہ چین کر سکتے ہیں کہ اس کو الکائن کو اس جی این کو کارباکسلک ایسڈ میں بیٹریٹنگ دی اوزون اینڈ کیمنفور پھر آپ نے دیکھا الفا ہیڈروکسی الفا میتھاکسی کی ٹون میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ڈائی سیٹائیلین میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا بناتے ہیں اس کا الڈی ہائیڈ بنا سکتے ہیں اینول سے الڈی ہائیڈ بنا سکتے ہیں سیمیلرلی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہے آر ٹو بی ایچ بانکہ ایسے بریک کریں تو یہ نیگٹیو ہوگا یہ پازیٹیو ہوگا تو نیگٹیو کے ساتھ کیا ہے بی آر ٹو ایسے بریک کریں ادھر ہو جائے گا اور اس کاربن پہ کیا ہے ایچ ایچ اس پہ ہیڈرائیڈ اس پہ آ جائے گا تو بی آر ٹو پازیٹیو ہوگا بی آر ٹو اس کے ساتھ سٹیچ ہو جائے گا اور یہ انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ بنے گا اس سے تھری ایکزائن سے یہ پرڈکٹ ملے گی پھر اس کی اکسیڈیشن کریں تو یہاں پہ یہ سی ایچ تھری سی ایچ ٹو یہ اسی طرح ہے یہاں پہ سی ہے سی کی جگہ پہ کاربن ہے کاربن کے ساتھ ہے جو ہے وہ کیا ٹیچ ہوتے ہیں او ایچ اور یہ کس کی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے یہ بی آر ٹو کی پھر ڈبل بانڈ ہے سی ایچ سی ایچ ٹو سی ایچ تھری باقی ہی کریں یہاں پہ کیا ہو گیا پہلے بی آر ٹو تھا اور وہ چینج ہو گیا او ایچ میں اور پھر الٹی میٹلی سی ایچ ٹری سی ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ او سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹری میں چینج جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے بائی ریاکٹنگ ویٹ دی دیریویٹیو آف دی بورین بورین کیا ہے بی ایچ ٹری ہوتا ہے اور ڈائی الکائل بورین کا استعمال کرتے ہیں اس میں ہیڈرائیٹ کی شفٹ ہوتی ہے پھر ایڈرائیسز ہوتا ہے اور اس طرح آپ کے پاس فائنل پروڈکٹ کیا ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ یہ تھا یہ بننے کیا چیز کی ٹون فائنل پروڈکٹ کی ٹون جاتی ہے اس سے پہلے آپ دیکھ شکتے ہیں یہ کیا چیز بنتی ہے ای نور بنتا ہے نور بنتا ہے و آنرہی پروڈکٹ کٹڌ goes تپری شکتے ہیں کٹو ہن грی تین سفٹ پا bron کٹد کر کوئی بھی ہن نور بنتی ہیڈرائیسی تین سفٹ کٹو ہن نور بے خروفات ہن ہیڈرائیro مختلف طریقوں سے اکھیریز کا مختلف دی ایجن کو استعمال کر کے آپ مختلف قسم کی اکسیڈیشن پروڈرکٹ جو ہیں وہ اصل کر سکتے ہیں نیکسٹ جو کلاس آفتی کپاؤنڈ جن کی اکسیڈیشن ہوتی ہے وہ ہیں اکسیڈیشن آف ارومیٹک کمپاؤنڈز ارومیٹک کمپاؤنڈز ارومیٹک کمپاؤنڈز آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ ارومیٹسٹی کیا ہوتی ہے جن کمپاؤنڈ میں یہ کچھ کریٹسک موجود ہو ان کو آپ ارومیٹک کہتے ہیں ایک تو سائکلے کو ایٹرنیڈ سی سی ڈبل بانڈ سی سی سنگل بانڈ ہو اور پھر کیا کرتے ہوں پھر سبسٹیشن ریاکشن کرتے ہوں رادر دن ایڈیشن ریاکشن اور ان کی ریزنن سینرڈی ہو تو اس طرح کی سیٹرسک والے اور پلینر سٹرکچر ہو ایسے سٹرکچر والے جو کمپاؤنڈز ہوتی ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں ارومیٹک کہتے ہیں تو اکسیدیشن آف ارومیٹک ہیڈوکاربان اکسیدیشن آف ارومیٹک ہیڈوکاربان نو بنزین آرومیٹک کمپاؤنڈ آرومیٹک کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ ٹورڈز اکسیڈائزنگ ایجنڈ جب اکسیڈائزنگ ایجنڈ کے ساتھ آپ ہیڈ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سٹیبل کمپاؤنڈ ہوتے ہوئے لیس ہیڈتے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو اکسیڈائز کر سکتے ہیں جیسے بنزین انڈرگوز کیٹیلیٹک اکسیڈیشن بائی اکسیڈین تو کسیڈیشن آzt بنزین ٹیسیسا جنگی اکسیجن ٹیسیٹی ہو جیٹی ہوگا ٹیسیسا جنگی جنگی ایٹد پھر چیزی مذлегی رنگی ملیکنہیڈ آیڈ اس نے تیپ میں ملیکنہیڈ آیڈ آیڈ ایڈ یہ کیابی کاربان نمبر رنہ اگر نمبر جنگی شرکل تو سکس کاربن میں سے دو کاربن نکل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کیا ہیں یہ دو ملیکیول ہیں ایک ملیکیول سے دو کاربن نکلتے ہیں دو سے کتنے نکلیں گے چار ملیکیول آف کاربن ڈائیک سائیڈ اور وارٹر بنتے ہیں ساتھ کیا چیز بنتی ہے میلییک انہائیڈرائیڈ اس طرح کمینیشن آف اکسیجن ہوئی تو یہ اکسیٹیشن ہو گیا پھر اس کو ایچ ٹو او کے ساتھ ریئر کریں اور ہیٹ کریں تو آپ کے پاس میلیک ایسیڈ بن جائے گا میلیک انہائیڈرائیڈ سے میلیک ایسیڈ بن جائے گا تو اس طرح میلیک ایسیڈ ہو یا میلیک انہائیڈرائیڈ ہو تو ان دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے وہ کیا ہو گیا وہ اکسیڈائز آ جاتا ہے پھر اسی طرح کنڈینسٹ ایرومیٹک ہندوکاربن جیسے یہ کیا ہے یہ نیفتلین ہے نیفتلین کو سی آر او تھری اور ایسیڈ ایک ایسیڈ کی موجودی میں آپ اس کو ٹن ڈگری سے ٹون ٹی ڈگری پہ ہیٹ کریں تو یہ چیز بن جاتی ہے ایرومیٹک کنون ایرومیٹک کنون ایرومیٹک کنون کس سے بنے گا؟ مستلین سے اس لیے چاہوئی کمپنیشن آف اکسیڈین تو یہ اس کی کیا ہوگئی؟ اکسیڈیشن ہوگئی تو اس کا پارٹیکولین نیم کیا ہے ایرومیٹک کنون اب دو رنگ ہوں تو اس کو آپ نفتلین کہتے ہیں تین رنگ بنزین کے جڑے ہوئے ہوں وہ سٹریٹ لائن میں ہوں تو پھر اس کو آپ کیا کہتے ہیں انترسین اب انترسین کو آپ اکسیڈائز کر سکتے ہیں یہ ریئیجنٹ ہے ان کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان دو پوزیشنوں پر کیا چیز بن جاتی ہے؟ سی ڈیویل بانڈ، اوہ ادھر بھی اٹھے جاتا ہے سی ڈیویل بانڈ، اوہ ادھر بھی اٹھے جاتا ہے نام کیا ہے اس کمپاؤن کا؟ یہ انترکیون انترکیون بن جاتا ہے پھر یہ ایک کنڈنس کمپاؤنڈ ہے جس میں ہوں تین بنزین رہیں لیکن سٹریٹ چاہے میں نہ ہوں تو پھر اس کو کہتے ہیں فین انترسین فین انترسین، تو فین انترسین کو ایکسی ڈائیز کریں کےٹو سی آر ٹو او سیون، پٹاشیم پر مگنیٹ، ایچٹوزفور، ایچٹو او، اس کی موجودگی میں تو یہاں پہ جو ڈبل بانڈ تھا یہ آجاتا ہے سی ڈبل بانڈ اور سی ڈبل بانڈ اور جاتا ہے یہ کہہیے نائن این ٹین فینین تھا کینون نائن ٹین فینین تھا کینون بن جاتا ہے یہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنڈینس ٹکٹر ہے جب ان کی اکسیڈیشن کرتے ہیں تو کیونون ٹائپ کی جو سٹکچر ہیں انتھرا کینون نیفتہ کینون بغیرہ اس طرح کی کمپاؤنڈ آگے پاس بن جاتے ہیں پھر ایک طریقہ اور ہے اوپر تو پوٹاسیوم پر میریٹ آپ نے استعمال کیا یہاں پہ کیٹیلیٹک ایکسیڈیشن آپ کریں آفتی نیفتہ لین ہے یہاں زائلین کی کیٹیلیٹک ایکسیڈیشن آپ نیفتہ لین ہے یا یہ کہیں یہ زائلین ہے تو زائلین سے یا کیسے نیفتہ لین سے نیفتہ لین کو ایر کے ساتھ بینیڈیم پنٹاکسائیڈ کے ساتھ ٹھوٹ کریں تو تھیلیک انہیڈائیڈ بنتا ہے اور ادھر کیا کریں زائلین کو ٹھوٹ کریں ایکسیڈ کے ساتھ بینیڈیم پنٹاکسائیڈ تو یہ بھی کیا چیز بن جاتی ہے تھیلیک انہیڈائیڈ بن جاتا ہے تھیلیک انہیڈائیڈ تو اس طرح آپ کنڈنس ٹکچیز کو کنڈنس ٹکچیز کو اکسیڈائیڈ کر سکتے ہیں سمیلرلی اگر آپ کیا کریں کہ آپ کے پاس کیا ہو بنزین نیکلیس کو آپ اکسیڈائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ اکسیڈین استعمال کریں گے تو جو الکائل گروپ ہے وہ چینج جاتا ہے کس میں سی ڈبلو ایچ میں تو جو الکائل گروپ ہے بنزین کے ساتھ وہ بینیڈو کے سائیڈ چینج جو ہے وہ کرباکسلک ایسیڈ میں چینج جاتا ہے بنزو ایک ایسے بن جاتا ہے اگر آج وہ سی ایچ تھری ہو تو تو اس کمپانڈ کو کیا کہیں گے ٹلوین اگر جو وہ سی جو وہ یہ آج جو وہ سی ایچ تھری ہو ٹلوین ہوگا آج جو وہ یہ آج جو وہ سی ایچ ٹو سی ایچ تھری ہو تو ایسو ایتھائل بنزین ہوگا اور آئیسو پروفین آئیسو پروپائل بنزین آئیسو پروپائل بنزین اگر آر ہو تو پھر اس طرح اس میں آپ پروڈک دے سکتی ہیں ایک تو کرپائل کسیڈ ہوگا آہا جو وہ وکسیڈائی ہوگی اس نے چینج ہوگیا پھر ٹلوین کے منفورد ساتھ آپ اس کو دفلیکٹ کریں تو تو آپ کے پاس تیسید بنے گی جو ایٹھ دی بنزویک ایسیڈ تو اگر آر ٹو جو وہ آئیسو پروپائل بنزین ہو تو پھر اس طرح مختلف پروڈک جو وہ آپ کے پاس بنتی ہیں اس طرح جو وہ کیا ہوتی ہے اکسیڈین کے ساتھ اکسیڈیشن آپ کر سکتے ہیں اکسیڈیشن کر سکتے ہیں کس کی اگر بنزین کے ساتھ کوئی سائیڈ چین موجود ہو آر ٹلوین کے ساتھ اکسیڈیشن کر سکتے ہیں بنزل دی ہائیڈ بنزل دی ہائیڈ لیکن کہا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کرمائل کلورائیڈ کے استعمال کریں گے سی آر او ٹو سی ایل ٹو سی سی ایل ٹو سی ایل ٹو سی ایل ٹو پوزیٹیو تو یہ پروڈک بنائیں گے سی سکس ایچ فائیو سی ایچ ٹری ہے تو یہ سی ٹو ایچ فائیو وہاں پہ کہا ہے سی ایچ ٹری ہے یہاں پہ کہا ہے سی ایچ او ہے تو تالبین جو ہے وہ چینج جاتی ہے قسمیں کرمائل کلورائیڈ کی موجودگی میں کرمائل کلورائیڈ کی موجودگی میں اور سی سی ایل ٹو ایچ ٹو او کی موجودگی میں کس میں چینج جاتی ہے بنزل دی ہائیڈ میں سی ملیرلی گرام نیگیٹیو بیکٹیریا جہاں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بھی اکسیڈائیز کرتے ہیں جب آپ اس کا کلچر بناتے ہیں کلچر کیا ہوتا ہے ایک کلچر تو ثقافت کہتے ہیں نان فیزیکل پارٹ آف تی باڈی کو کلچر کہتے ہیں لیکن یہاں پہ میکروبیل مایکرو ارگنزم کا کلچر کیا ہوگا یہ ہوتا ہے سی لیکٹیو میڈیا سی لیکٹیو میکرو ارگنزم کا کلچر کیا ہوتا ہے سی لیکٹیو میڈیا جہاں وہ کمال کرتے ہیں ملٹیپلکیشن آف تی بیکٹیریا تو ملٹیپلکیشن آف تی بیکٹیریا اس کلچر تو کلچر میں سے آپ کیا کرتے ہیں اس میں سے میکرو ارگنزم لیں ان سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اکسیڈائیز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آر ہے اور آر سے یہ اس کے ساتھ آر اٹ اچھ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آر اسی طرح اس کے ساتھ آر اٹر پہ بھی او اچھ ہے اور اس کے میٹر پہ بھی او اچھ ہے ٹو ٹری ڈائی ایڈاکسی سائیکلو ہیگز فور فائی فور سکس فور سکس ڈائی اونز تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز بن جاتی ہے یہ ڈائی اونز بن جاتے ہیں ڈائی اونز اسی طرح موجود ہے یہ آر ہے اور پروڈکٹ میں بھی یہ آر ہے باقی جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں یہ ریکٹر میں یہاں پہ سی ایچ بانڈ ہے یہاں بھی بھی سی ایچ بانڈ ہے تو سی ایچ بانڈ ہے جو سی او ایچ بانڈ اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے یہ آپ اس کو اکسیڈائی کر کے آر جو ہے وہ آر کی جگہ لے گا اس کا یہاں پہ ایچ سی جو ہے وہ او ایچ میں چیز نہیں جاتا ہے یہاں پہ سی سی ایچ بانڈ میں چین جاتا ہے ٹو تھری ڈائی اڈاکسی سائیکلو ہیکزا کیا ہے ٹو سکس ڈائی این میں چین جاتا ہے اور اس کی ہیڈ ہو کتی ہیں سکس ٹو تین پرسنٹ تو اس طرح آپ کیا کر سکتی ہیں ارومیٹک کمپاؤنڈ کو بھی اکسیڈائی کر سکتے ہیں تو آج آپ نے دکھا کہ اکسیڈیشن آف الکاین ام کیسے کر سکتے ہیں اور کون کون سی پروڈکٹ آپ کو ملتی ہیں پھر اکسیڈیشن آف ارومیٹک کمپاؤنڈ ہے اور پھر اس کی کون کون سی پروڈکٹ کون کون سی ایجنٹ کے ساتھ آپ اثر کر سکتے ہیں آج تک آج کیلئی اتن ہی ان شاء اللہ نچسلیم ہم سکتے ہیں کنسیڈر کھنے فرق سوٹیں سکتے ہیں اسی ہوا خدا حافظ موسیقی